سرفان و تعظیمہ ہند کی بارہ کامینات میں بنگلہ دیش، ملائشیا، کولمبو، مسکت، چائنہ، ممباسہ، ساؤت افریقہ، مودنبق، تنزانیہ، کوریا، ہانگ کونگ، یمن، کینیا، یوکے وغیرہ میں متحدد مقامات پر اور دنیا کے کئی ممالک میں مدنی چینل اور انٹرنیٹ پر دیکھا اور سنا جا رہا ہے مختلف ممالک میں وہ اسکرین بھی لگائے ہوئے ہیں اور ان پر دیکھ رہے ہیں لوگ اس میں ساؤت افریقہ، مودنبق، یمن میں دو مقامات پر اسکرین پر دیکھا جا رہا ہے ملک یمن فالحمداللہ اس وقت دنیا بھر میں دعوت اسلامی کی دھوم مچی ہوئی ہے الحمداللہ دعوت اسلامی صلاة و سنت کی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے پور امن تحریک ہے الحمداللہ اس کی تاریخ میں کبھی کوئی ہنگامہ نہیں ہے، کوئی ہڑتال نہیں ہے دنیا کے کسی ملک میں بھی اس پر کسی قسم کا کوئی مقدمہ کبھی نہیں لگا کہ صاحب یہ حالات خراب کرتی ہے یا یہ ملک کے انتظامی معاملات میں دخیل ہوتی ہے الحمداللہ اس سانیس ہر جگہ ہمارے ساتھ تعاون کیا جا رہا ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں نہ صرف باہر کے لوگوں پر ہمیں جیلوں کے اندر میں بھی جگہ با جگہ کام کرنے کی اجازت ہے اور دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں آئے دن غیر مسلم جو ہیں اسلام قبول کرتے چلے جا رہے ہیں الحمداللہ تو آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے الحمداللہ مدنی ماحول کی یہ برکتیں دیکھ کر ہمارے انتظامی ادارے بھی ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کرتے ہیں چنانچہ لگے ہاتھوں آج کے اس تین روزہ اجتماع سہرہ مدینہ میں تعاون کرنے والے ہمارے شہر کے باب المدینہ کے مختلف اداروں کہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دا فرمائے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا بلکہ صحیح یہ کہ انہوں نے اپنے ساتھ تعاون کیا انہوں نے اخلاص کے ساتھ حصہ کیا انشاءاللہ ان کو ضرور عجر عظیم ملے گا انشاءاللہ عز وجل صلو علیہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد ابھی انشاءاللہ ذکر بھی ہوگا تصور مدینہ بھی ہوگا دعا بھی کروائی جائے گی انشاءاللہ صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد وعلیٰ آلہ و اصحابہ و بارکہ وسلم میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کے پاس اس کی سب سے قیمتی ترین دولت اس کا ایمان ہے جہاں ہم اپنے دیگر اسباب کی دیگر ضروریات زندگی کے سامان کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں اس کے لیے کوشش کرتے ہیں اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ ہمیں اپنی زندگی کے قیمتی ترین سروائیں یعنی ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہنا چاہئے چنانچہ سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت فروانہ شمعہ رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں کہ جسے دنیا میں سلب ایمان کا خوف نہیں ہوگا عین ممکن ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلب یعنی چھین لیا جائے تو میٹے میٹے اسلامی بھائیوں معلوم ہوا کہ ایمان کی حفاظت کی فکر کرتے رہنا یہ ضروری ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ کسی پیرے کامل کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے دیا جائے یعنی ان سے مرید ہو جائے جائے کہ ان کی توجہ باطنی سے وسوسہ شیطانی دقا ہوتا ہے اور ایمان کی حفاظت بھی ہوتی ہے اور بہت ساری الحمدللہ مشکلات کا حل بھی مل جاتا ہے الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں کہ یہ بہت ہی پیارا موقع ہے سنت وبرہ تین روزہ اجتماع جاری اور ساری ہے اور اس کی خصوصی نششت ہے الحمدللہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہمارے درمیان جلوہ فرما ہیں میں تمام اسلامی بھائیوں سے اور مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کرتا ہوں مدنی التجا ہے کہ آپ بھی امیر اہل سنت کے ذریعے گوث پاک کے مرید ہو جائیے سیدی گوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا یعنی اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا لہذا جلدی جلدی امیر اہل سنت کے ذریعے گوث پاک کے مرید بن جائیے انشاءاللہ عزوجل دنیا اور آخرت کی بے شمار برکتیں پائیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی مرید کروا دیجئے اپنے بچوں کو بھی مرید کروا دیجئے اس کے لئے آپ امیر اہل سنت کو خط کے ذریعے اپنا نام اپنے گھر والوں کا نام بھیج سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے بھی اپنے اندراج کروا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی غلامی میں قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائیں جس طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے جائیں آپ بھی دہرہ لیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قادری سلسلے میں استقامت عطا فرمائے میں امیر اہل سنت سے ارد کرتا ہوں کہ ہم گناہگاروں کو سلسلہ آدیہ قادریہ رضویہ میں داخل فرمائے جو اس سائیں بھائی اور سائیں بہنیں غوث پاک کے مرید ہونا چاہیں میں جو کچھ کہتا ہوں بلند آواز سے دھو رہے ہیں اسلامی بہنیں اتنی آواز بلند نہ کریں کہ چار دیواری سے باہر غیر مردوں تک ان کی آواز پہنچیں ان کو مدہم آواز رکھنی ہے اسلامی بہنوں کے لیے اپنے بچوں کے ابو وغیرہ کی اجازت کی حجت نہیں جو بھی بالغ ہے یا بالغہ ہے اسے کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں وہ اس معاملے میں اپنی مرضی کے مالک ہیں چاہے تو وہ توبہ کر لیں اور غوث پاک کے مرید بن جائیں میں مردان آلفاز کہوں گا اس سائیں بہنیں زنان آلفاز کر لیں لیڈیز آواز میں وہ لیڈیز انداز میں جیسے میں کہوں مرید ہوتا ہوں تو وہ کہیں گی مرید ہوتی ہوں جو کسی اور کے مرید ہیں اور اگر تعلیب ہونا چاہتے ہیں تو جب میں ان الفاظ پر پہنچوں گا مرید ہوتا ہوں تو وہ کہیں گے تعلیب ہوتا ہوں صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وصحابک یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا والدین کی نافرمانی چھوٹ غیبت چغلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈیرامیں جانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس طوبہ کو قبول فرماؤں اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ مرید ہوتا ہوں میں خاندانے علی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکارِ بغداد حضورِ غافِ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جنابِ غافِ اعظم کے مریدوں میں قبول فرماؤں اور کل قیامت میں غافِ پاک کے غلاموں میں اٹھا صلات و السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ وصغابکہ یا نور اللہ موسیقی 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 موسیقی